موسیقی ہلو بچوں کیسے ہیں آپ سب کچھ بڑھی آنا دیکھو لاسٹ سیم ہم نے بیسیک اکاؤنٹنگ ٹرم میں ہم لوگ بہت ساری باتیں ڈسکیشن کیے تھے یاد کہجئے لاسٹ ٹوپک جو لاسٹ کلاس میں نے آپ کو جہاں چھوڑا تھا وہ تھا ہمارا لایبیلٹی کا ڈسکیشن ہم نے آپ کو بتایا تھا کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ اونر کا کونٹریبیشن انٹو دے بیجنس آپ کا اور لایبیلٹی کا مطلب کہا تھا کہ باہر سے جب بھی کوئی کرج لوگے لایبیلٹی آپ کا کہا جائے گا اوبلیگیشن ایک طریقے سے کہا جائے تو آج نہ یہ کام کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں آج 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 ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن کلاس کو آگے بڑھانے کے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے لے کے چلوں میں میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھو میں نے ایٹھ پوئنٹ آپ کو لکھایا تھا ایک سپنیچر کے بارے میں جلدی سے پیج پیچھے لے کر آپ آئیں جلدی سے پیج آپ پیچھے لے کر آئیں گے اور نکالیے ایٹھ پوئنٹ جو آپ نے اپنے ریجسٹر میں منشن کیا ہے سر کیوں سر یہ تو پوئنٹ ہو گیا تھا اور ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا تھا ہاں بچے ہاں مجھے پتا ہے آپ سمجھ گئے تھے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن مجھے ابھی اس کے کچھ اگلے پارٹ کو آپ کو سمجھانا ہے سر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں سر اس سے نہیں سمجھا لیتے ہیں نہیں بچے نہیں میں آپ کے مائنڈ میں ایک ٹائم پر اتنی باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنی باتیں آپ کو ایک بار میں سمجھ میں آ جائے ابھی آپ نے ایک آکاؤنٹ سے شروع کیا ہے ابھی تو بہت دور تک باتیں جائیں گی اور ہم دونوں کو بہت آگے تک نکلنا ہے تو خیر ابھی ہم اتنا ٹینشن نہ لے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں جب یہاں دیکھو یہاں دیکھو میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی آپ کے ایکسپنیچر ہوتے ہیں ایکسپنیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے پیسہ باہر جانا ہم نے کہا تھا یہ پیسے جانا دو ہوگا یا تو ریوینو یا پھر کیپٹل آپ کا آپ یاد کہجئے ہم نے دو کلاسیفیکیشن کیا تھا ایک آپ کا ریوینو اور ایک آپ کا کیپٹل ریوینو کے بارے میں ایک ایک ورڈ میں نے ایسے ہی لکھایا تھا اٹیج این ایکسپنیچر انکرڈ جو ہم نے ایکسپنیچر انکرڈ کیا ہے جو ہم نے پیسے پے کیے ہیں جو ہم نے خرشے کیے ہیں جس کا بینفیٹ ہمیں ملے گا کرنٹ ایرے میں اس کو ہم نے کہا تھا ریوینو ایکسپنیچر یاد ہے آپ کو سرہاں سرہاں آپ کا یاد ہے پھر اچھے اس ڈیفنیشن میں ایک چھوٹا سا چینج کرو ایک چھوٹا سا چینج کرتے ہیں ایک ایسا ورڈ جو بہت ریر کےس میں کسی بچوں کو ٹھیک سے سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے آپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آج ہمارا چرچہ اس ورڈ پہ چلے گا آپ چینجتہ نہیں کرنا سر کون سا ورڈ ہے وہ بعد میں پہلے سنو میں نے کیا لکھا it is an expenditure incurred جو expenditure آپ نے incurred کیا ہے اس میں سے expenditure incurred کو میں یہاں پہ کیا کروں گا کار دوں گا کار دوں گا کیوں سر یہ گلت ہے کیا نہیں بچے نہیں گلت نہیں ہے یہ بلکل صحیح ورڈ ہے لیکن میں اس کا ایک اور اچھا ورڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں آج مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑے بڑے ہو گئے ہو اور میرے شبدوں کو اور سمجھ پائیں گے آپ بھی اس کو کاٹ دو اور لکھو اس کو اپر میں it is an expenditure incurred کا جگہ پہ it is an بھی کاٹ دو گیا ہاں جی سر یہ بھی پھر کاٹ دو نا an تو e کے ساتھ لگتا ہے تو لو ہم نے اس کو بھی کاٹ دیا اب لکھو یہ it is an لو an آہی گیا کوئی بات نہیں an amount an amount paid جو آپ نے amount pay کیا ہے expenditure incurred کرنے کے مطلب کیا ہوتا ہے amount pay کرنا خرچے کرنا لیکن کہیں گے it is an amount paid اور اور یہاں پہ اپنے award دے رہا ہوں اور payable اور payable لیجے لیجے میرا purpose پورا ہو گیا میرے اچھے کوئی پوچھے آپ سے ایک ہی جنہا بتاؤ revenue expenditure کیا ہوتا ہے تو آپ کہنا یا تو جو amount ہم pay کر چکے ہیں یا پھر آگے pay کریں گے ہاں pay کریں گے ضرور یہ وشوہ سے ہم نے جو pay کر دیا یا پھر آگے pay کریں گے اس لئے کہا it is an amount paid جو pay کر چکے یا پھر pay کریں گے کس کے بحاف میں ان کے بحاف میں جس کا benefit ہم نے کب لیا ہے current year میں current year میں یہ revenue expenditure کہہ جاتے ہیں آپ پرشان نہ ہو نا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا یہ میرا building ہے یہ دکھو یہ میرا building ہے میرا مطلب میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے اور اس کا rent جو ہے نا بچے وہ 5,000 پر منت ہے 5,000 روپے پر منت rent آپ کا ہے تو بتاؤ 5,000 روپے کی حساب سے 12 months کا rent کتنا ہو گیا 60,000 60,000 دیکھو ہم نے پچھلی کلاس میں کہا تھا یہ 60,000 جو ہے نا وہ آپ کا revenue expenditure ہے کیونکہ یہ 60,000 جو آپ نے pay کیا وہ current year کے لئے pay کیا ہے 1st January سے لے کے 31 December تک لئے باتیں ہوئی تھی آپ کے ساتھ سر ہاں سر ہاں اب دیکھو مان لو مان لو تھوڑا سو میں change کروں پہلے بتاؤ ہم نے جو current year میں اس building کا جو benefit لیا وہ کتنے کا لیا 60,000 کا اس میں تو کوئی doubt نہیں ہے نا ارے مان لو 5,000 روپے پر منت آپ کا rent ہے اور ایک سال میں 12 مینے اگر میں اس کا benefit لیتا ہوں تو بتاؤ 5,000 کے حساب سے 12 مینے کا کتنا ہوا 60,000 ہوا یہ 60,000 کو ہم کیا بولیں گے آپ کا revenue expenditure کیا بولیں گے ہم revenue expenditure سر کیوں revenue کیوں کہ میں نے بتایا ہوا ہے اس کا benefit آپ نے current year ملیا جس کا بھی benefit آپ کو current year میں ملے گا دھیان سننا جس کا بھی benefit آپ کو current year میں ملے گا آپ اسے revenue expenditure کہتے ہے نا بچے اب دیکھو میں definition میں change کا مطلب کیا بتا رہا ہوں مان لو اس 60,000 میں سے میں نے اپنے landlord کو جو میرا مکان مالک ہے اس کو میں نے 55 pay کر دیا ہے 60,000 یعنی 60,000 مانتا ہوں rent بنتا ہے مجھے 60 pay کرنا ہے لیکن اس ورش میں current year میں 55 pay کر دیا ہے اور 5,000 ابھی pay 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 کا مطلب کیا بقایا ہے مجھے pay کرنا ہے مجھے pay کرنا ہے جب بتاؤ کیا جو مجھے pay کرنا ہے وہ کبھی بھی نہیں pay کرنا کیا سر pay کرنا سر آبی تو کہہ رہے 60 میں 55 pay pay کیا تو 5 pay کرنا ہے کب pay کروں گا اگلے سال pay کر دوں گا اگلے سال pay کر دوں گا تو پیسہ بزنس سے باہر جائے گا سر جائے گا وہ بھی expenditure ہے ہم نے کہا کہ آپ revenue expenditure کوئی بولے گا بتاؤ definition کیا ہوتا ہے جو amount pay کر دیا یا جو amount pay کرنا ہے دونوں ہی revenue expenditure کہہ جائیں گے ہاں دھیان رہے وہ current year کا ہونا چاہیے ہے نا بچے تو وہی تو ہم نے کہا یہ دیکھو it is an amount paid or pay the benefit of which is consumed within current year current year جیسے ہم نے رینڈ paid salary paid interest paid یہ current year کا ہونا چاہیے ہے نا اب دیکھو میں change کیا کروں گا rent paid اور pay 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 یا پیول ہو سیلی پی کیا یا پیول ہو انٹریس پی کیا یا پیول ہو اسی طرح کے سے ویجج پیڑ ہو یا پیول ہو الیکٹریسیٹی بل آپ کا پیڑ اور پیول ہو سب میں میں یہ بات جالوں گا ٹیلی فون بل پی ہو اور پیول ہو سب ہی یہ سب ہی کے سب ہی آپ کے کیا سرے پیول لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ پیڑ اور پیول یہ جو آپ کا پی ہو چاہے پیول ہو کوئی بھی printing charges paid اور payable مطلب کوئی بھی ہو میں کہتا ہوں یا تو pay ہو چکا یا آگے pay کر دوں گا یا تو میں pay کر چکا یا آگے pay کر دوں گا لیکن ہاں یاد اکھنا یہ جو آپ revenue expenditure جس کو بول رہے ہو ان کا benefit آپ کو ملنا چاہیے current year میں benefit مرمجھے current year میں لینا ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ جس کا benefit current year میں نہیں ملتا اس کو مولتے ہیں آپ کا capital expenditure جو آگے benefit دے گا جس کو ہم نے assets کہا تھا یاد ہے نا آپ کو آپ ایسے نہ دیکھو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کو یہاں بیٹھاؤں تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا آپ یاد کرو اور نہیں تو revision کر کے ایک بات دوبارہ آؤ میں نے آپ کو کہا تھا کہ revenue expenditure کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا benefit ملے گا current year میں اور capital کا مطلب ہوتا ہے جس کا ملے گا future میں تو revenue expenditure کے definition میں تھوڑی سی باتیں ہم نے add کر دی پچھلی class میں کہا تھا contingent amount paid ہم نے کہا paid ہو چاہے payable ہو paid ہو چاہے payable ہو ہاں جو بھی آپ pay کر رہے ہو یا pay کرنا ہے وہ current year کا ہی ہونا چاہیے اس کا benefit آپ نے current year میں ہی لینا چاہیے تو اس کو بولیں گے revenue آپ کا آئی بات سمجھ میں سرہاں سرہاں اب دکھو جب بات اٹھی ہی ہے تو میں پوری بات اب کیوں نہ کرلوں آپ ایک کام کرنا جہاں پہ example ختم ہوا لکھو یہاں پہ آپ کا لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے important note یہی پہ لکھ دو اب تھوڑا سا ایک لین لکھنا ہم گے important note لکھنا revenue expenditure revenue expenditure revenue expenditure is also called is also called expense low low ہم نے وہ بات دے دی جو مجھے آپ کو سمجھانا تھا مرے بچے revenue expenditure کو ہم یہاں پہ کیا بولتے ہیں expense کہتے ہیں expense اگر مال لو کو کوئی پوچھ دے باہر والا کہ بتاؤ جی expense کیا ہوتا ہے تو کہہ دینا revenue expenditure کو ہی expense کہتے ہیں expense کا مطلب کیا پھر نکل کہا ہے مرے بچے جو بتاؤ کیا مطلب نکل کہا ہے ارے وہ وہ جو خرچ ہم کر چکے یا کرنا ہے لیکن ہاں اس کا benefit ہمیں current year میں ہی ملا ہے تو جو current year میں آپ کو benefit دے گا اس کے بدلے میں pay کر چکے چاہے pay کرنا ہمارا revenue کہا جائے گا میں آپ نے آپ کے language کی بات کرتا ہوں آپ کے language کی بات کرتا ہوں سنو میری بات آپ ایک hotel میں گئے کھانا کھانے کے لیے اور آپ نے کیا کیا کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا سنا مطلب جتنا کھانا تھا موہ میں ڈالا اور پیٹ میں چلا گیا کھانا کھا چکے آپ بتاؤ کھانے کا آپ نے benefit لے لیا کی نہیں لیا use کیا 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 سر کر لیا سر چلا گیا سر سارا کا سارا پیٹ میں ٹھیک ہے تو یہ جو کھانا کھایا نا بچے مان لو بیل آپ کا پانچ سو روپے آیا اور پانچ سو روپے میں چار سو روپے آپ نے پی کر دیا آپ نے کہا کہ سو روپے نہ ابھی ہے نہیں میں کل آؤں گا اور آپ کو پیسہ پی کر دوں گا پیبل ہے پیسہ پی کر دوں گا پیبل ہے آپ کا تو مرے بچے اگر کوئی پوچھے نہ کہ جتنا بتاؤ آج آپ نے کھانا کتنے کا کھایا آج آپ نے benefit کتنے کا لیا تو بتاؤ جتنا کھانا جو پیٹ میں گیا کھانا کتنے کھایا سر ہم نے تو پانچ سو کا کھایا تو پانچ سو روپے آپ کا expense کہا جائے گا لیکن سر ہم نے تو پیمنٹ تو چار سو روپے کیا کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اکاؤنس کہتا ہے کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے جتنا پیٹ میں ڈالے جتنا کھانا کھائے جتنے کا آپ نے benefit لیا وہی میں expense کہوں گا pay کر دیا تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں pay کیا تو بھی ٹھیک ہے آگے تو pay کر دوگے آگے pay کر دینا سر آگے جب pay ہوگا تو کیا ہوگا وہ آگے کی بات ہے آپ چندتہ نہ کرو آج ہم present میں جئیں گے present کی بات کریں گے ہمیں بھوش میں کیا کرنا ہے کیا ہوگا وہ آگے چھوڑ دونا ہم نے آپ سے commitment لیا تو ہے کہ آپ if اور ابھی دماغ میں نہیں آنے دیں گے ہم جتنی باتیں آپ کے ساتھ share کریں گے آپ اتنی باتوں پر focus کریں گے میں آپ کے دماغ میں جتنے ساری باتیں آ سکتی ہیں یا آنے والی ہیں وہ ساری باتیں آپ سے share کروں گا آپ چندتہ نہ کرو وشواث کرو تھوڑا سا میرے اوپر میں وشواث کرو ہم نے تو کہا کہ revenue expenditure یا expense دونوں کا meaning سیم ہوتا ہے اس کا مطلب سے بھی یہ ہوگا کہ جتنے کا ہم نے benefit لے لیا current year میں وہ ہمارا expense ہوگا تو آپ نے payment کیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں payment کیا تو بھی ٹھیک ہے بعد میں payment کر دینا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے میرے بچے اگر مان لو میرے پاس ایک employee کام کر رہا ہے اور اس employee کی salary مان لو 10,000 پر منت ہے تو بتاؤ 12 months کی salary کتنا ہو گیا سر 120,000 120 میں جو میں اس کو pay کر چکا ہوں مان لو 110,000 اور payable ہے مطلب ابھی pay کرنا ہے مان لو 10,000 بتاؤ میرا expense بتاؤ جو رہا expense یا revenue expenditure کتنا کہا جائے گا بولو نہ کتنا کہا جائے گا سر سر وہ 120,000 پر کہا جائے گا کیونکہ ابھی آپ نے کہا payment ہو چاہے payment نہ ہو فرق نہیں پڑتا expense کا مطلب تو صرف جو current year میں جس کا benefit لیا وہی آپ کا ہوتا ہے ہے نا بچے بولو نہ ٹھیک بولو نہ سر ہاں سر ہاں تو لیجے آج ہمارا discussion ختم ہوا اس کو لے کر مجھے چھوٹا سا modification کرنا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کو دو ٹکڑے میں آپ کو سمجھاؤں تو پچھلی کلاس میں باتیں کچھ اور ہو گئی اور اس بار کچھ باتیں ہو گئے ہاں ایک بات یاد اکھنا یہ جو paid ہوا یا payable ہوا یہ current year کا تو میں آپ کو liability کی میں نے باتیں آپ کے ساتھ کی تھی liability میں نے آپ کو بتایا تھا liability کیا ہوتا ہے ایک ہم نے capital کا discussion کیا تھا ایک liability کیونکہ باتیں میں نے تھوڑی سی پیچھے سے start کی ہے میرے بچے میرا فرج بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پچھلی کلاس کہاں سے شروع کی تھی پچھلی کلاس کہاں سے شروع کی تھی تو میں نے رکھا ہو آپ کو سننا مجھے ایک link کرنا آپ سے سننا میری بات سر کیا کر رہے ہو اب ہی بتاتا ہوں اب ہی بتاتا ہوں تھوڑا سا سمیہ دو یہ کیوں نہیں کھولا یہ دیکھو جب آپ میں آپ کو دکھاؤں میں پچھلی کلاس آپ کے ساتھ کہاں پہ انڈ کی تھی آپ یہ دیکھو جب میں پچھلی کلاس آپ کو انڈ کیا تھا تو میں نے آپ کو capital کے بارے میں سمجھا تھا اور لیابیلٹی کے بارے میں سمجھا تھا آپ کے پاس یہ note پڑھا ہوگا بس میں اس کو لنگ کرنا چاہتا ہوں اس لئے بچے میں اپنی پچھر کو دکھا رہا ہوں آپ یہ مت سمجھ نہ کہ پچھلی کلاس میں جیادہ سمجھا لگ رہا تھا میں ان پوئنٹس کو دوبارہ لے کر آؤں گا سنیے ہم نے جو لیابیلٹی کا مطلب بتایا تھا لیابیلٹی کے بارے میں لیخا تھا لیخا تھا یہ آپ کا لیابیلٹی کہا تھا اور لیابیلٹی کے اندر میں مطلب کچھ اگزامپل بتایا تھے جس میں ایک آپ کا بینک لون ہوئی تھی آج دیکھو اسی کے آگے continue کرو جہاں پہ لیابیلٹی کا میننگ لکھا تھا اس کے آگے لکھیں آپ لیابیلٹی جہاں پہ آپ نے ایک زیادی ختم کیا اس کے بعد لکھنا شروع کریں گے لیابیلٹی میں اس کے آگے continue کر رہا ہوں لیابیلٹی can be can be divided in two parts برمچ یاد کرو جیسے ہم نے assets کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک تھا non current assets اور current assets اس طریقے سے لیابیلٹی کو بھی ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لکھ نمبر a ایک ہوتا ہے non current liabilities non current liabilities تو آپ کا ایک نام یہاں پہ آگیا non current liabilities non current liabilities کیا ہوتا ہے لکھنا یہاں پہ لکھنا those liabilities those liabilities liabilities کا مطلب کیا ہوتا جی curse تو وہ curse those liabilities which are which are payable جس کا payment کرنا ہوتا which are payable within period یا payable after a period کر دو آپ after a period of more than more than one year more than one year ایک سال سے زیادہ سمیہ میں جین لابنیٹی کا payment کرنا ہوتا ہے after a period of more than one year کب سے کب سے کاؤنٹ کیا جا گا تو from the end of from the end of from the end of accounting year from the end of accounting year جیسے long term loan لون جو لمبے سمیہ ہم نے لیا ہے لمبا سمیہ دو سال تین سال چار سال پانچ سال بیس سال پچاس سال پانچ سال پانچ لاکھ سال کتنے بھی ہو سکتے ہیں بس جن کا payment ایک سال سے ایک سال کے بعد مطلب ایک سال کے پریٹ کے بعد payment کرنا ہوتا ہے ہم اسے بولتے long term loan آپ یہاں پہ ایک نام لکھو deventures یہ deventures کیا ہوتا ہے یہ آج کا ہمارا vision نہیں بچے deventures کا meaning کبھی بعد میں سمجھاؤں گا تھوڑا سا سبر کرو جب ہمارا 11 class کا پورا account جب آپ کا end ہوگا یہ ساری باتیں اپنے آپ دماغ میں clear ہو جائیں گی بس سورہ سبر کر لو deventures مان لو اب ایک long term liability ہے ہم پچھلے class میں بھی ایک نام ہم نے use کیا تھا mortgage loan mortgage loan تو mortgage loan بھی ہم کیا بولیں گے آپ کا long term liability اس کا meaning کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھو آپ اس کا meaning care diagram سے سمجھیں گے مان لو ہمارا current year دیکھو میں کیسے بتا رہا ہوں جو 1st january 2018 سے لے کر 31st December 2018 ہے میں پچھلے class میں بھی کہا تھا دوبارہ کہتا ہوں کہ non current liability non current assets current liability current assets کا classification at the end of year آپ دیکھو کہتا ہے آپ کا accounting year مطلب کہا جس سال کی accounting یعنی ہم recording کر رہے ہیں کہتا کہ اس کے بعد اس کے بعد نکل کے آئے گا اس کے بعد ایک سال ہوگا 31 December 2019 2019 میں بچھے کہتا کہ non current liability کے مطلب ہوتا وہ liability جو کی payable ہے after a period of more than one year جو اس ایک سال کے بعد پیبل ہوگا جس جو پیبل آپ کا اس کے بعد ہوگا یہ ایک سال کے بعد مطلب جو آپ کا payable پیبل ہے اگر مان لو payable 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 اگر مان کیا لکھ رہا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں میں لکھیں یہاں پہ اگر وہ payable payable after after 31st December 2019 ہے اگر accounting ہم یہاں سے کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک سال کا period ہو گیا یہ ہمارا کیا ہو گیا آپ کا period of one year یہ دیکھو period of one year جو ہے اس ایک سال کے بعد جو payable ہوگا payable after 31st December 2019 ہم اس کو کیا بولیں گے آپ کا non current liabilities ہم اس سے بولیں گے non current liabilities تو non current liabilities کا مطلب ہوتا ہے پھر سے سننا کہ جب year end ہوگا جس سال کے end سے ہمیشہ counting payable جس کا payment کرنا ہے within period of one year one year کب سے count کیا جا گا تو from date of from the end of end of current اور اچھا لیتے ہم current accounting year current accounting year current accounting year میرے بچے کیا نکل کے آیا سر یہاں پہ دیکھو نا یہ ہمارا رہا current accounting year یعنی current year ہم نے کیا مانا ہوا بچوں ہم نے کیا مانا ہوا ہے سر یہ مانا ہم نے 1st january 2018 سے لے کر 31st December 2018 یہ ہمارا current year ہے یہ یہ رہا end of accounting year یہ اس کو کیا بولتے ہیں this is called end of accounting year accounting یعنی کہ جس سال کا accounting یعنی record maintain کر رہے ہیں اس سال کا end مجھے بتا اس سمیش سے لے کر آپ 1 سال کا period کب ختم ہوگا 31st December 2019 میں بچے کہتے ہیں کہ اگر کوئی لائلیٹی اس period میں پیبل ہے اگر وہ پیبل ہے within this period اس period میں اگر وہ پیبل ہے مطلب کیا جی end ہونے سے ایک سال کا period اس کے بیچ میں تو ہم اسے کیا بولیں گے آپ پر اس ہم current لائلیٹی کہیں گے current لائلیٹی آپ نون current ہو جائے جو ایک سال کے اندر پیمنٹ کرنا اس کو کیا بولیں گے کرن لائلیٹی لکھے آگے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اگزامپل میں جیسے دیکھو آپ کا creators ہو گیا میں کوشش کر رہا ہوں ابھی تک ہم وہ ہی نام یوز کریں جو ابھی تک ہم نے کر لیا ہے دیکھو نا آپ نے جب goods کو purchase کیا تھا on credit تو ان کو ہم نے کیا کہا تھا creators کہا تھا وہ creator جو ہوتے آپ کو 10 سال 20 سال کا کرش نہیں دیتے آج سامان لیا دو مہنے کے بعد پیمنٹ کر دینا ایک مہنے کے پیمنٹ کرنا دس تین کے پیمنٹ کر ہوتے سنا میری بات اسی طریقے سے ایک آپ کا ہو جائے گا creator سے جو آپ کا bills pay ہم نے آپ کو بتایا ہے اگر ہم نے کسی کو paper پر sign کر دیا ہوا ہے یہ بھی ہمارا کیا ہوگا کرنٹ لیپٹی ہوگا کرنٹ لیپٹی ہوگا کہتا کہ مان لو سال کے end میں اگر کوئی expenses pay ہے سر یہ کیا اب سنو دھیان سے اب ہم نے بتایا تھا مان لو میرا پانچ جار پر من رینٹ ہے پانچ جار پر من کے حساب سے ایک سال کا رینٹ آپ کا ہو گیا 60 000 60 میں 55 pay کر چکا ہوں 5000 pay pay کر نا ہے سنا میری بات پی کر ہے تو جو پی کر نا وہ تو لابلیٹی ہے کر جو پی کر نا تو کر ہو جائے گا تو 5000 جو لاست میں پکایا ہے جو آپ کا کرنٹ لابلیٹی ہے کیونکہ یہ بہت سمیہ نہیں اگلے 8 2 3 مہینے کے اندر میں آپ کو payment کر نا پڑے گا اور بہت سارے نام آئیں گے آپ پریشان نہ ہو نا اب سمپل شب میری بات کو سنو نون کرنٹ لابلیٹی مطلب وہ کرج جو ہم نے لمبے سمیق لے لیا ہوا ہے اور جو کرج ہمیں ایک سال کے اندر پی کر دینا ہے تو from end of accounting year اس کو ہم بولیں کرنٹ آپ چاہو تو لکھ دو یہاں پہ ایک نام اور لکھ دو یہاں پہ bank overdraft bank overdraft صرف پھر ایک نئے نام دیا آپ نے آنے دو نا جتنے نئے نام آئیں گے آنے دو بس اس کو کہانی کے روپ میں سمجھ لو بات ختم ہو جائے گی رٹنا نہیں ہم پتہ میں ایک بجنس من ہوں اور میں مجھے روج پیسے بجنس میں لگانے ہوتے نکالنے ہوتے میرے خرشے ہوتے پیسے آتے بہت سارے کام ہوتے پتہ میرا جو بینک والا اس نے مجھ ایک فیسلیٹی دی ہے اس نے کہا کہ مان لو کبھی آپ کے پاس پیسے نہ ہو اگر کبھی آپ پاس پیسے نہ ہو تو بھی آپ اپنے بینک ایک 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 سنو ماری بات مان میرے بینک میں آج 50,000 کا اماؤنٹ ہے مان لو مجھے کسی کو پیمنٹ کرنا 55,000 55 آپ سے نہیں ہوگا آپ تو چھوٹے بچے ہو آپ کے پاپا ممی اگر سرویس میں تو یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ اگر مان لو ان کے بینک میں 50,000 روپے ہیں تو آپ کے ممی پاپا یا آپ اس سے زیادہ پیسہ نہیں نکال سکتے آپ کا جتنا پیسہ بینک میں آپ اتنا پیسہ نکال سکتے ہو لیکن میں جو ایک بیجنس میں ہوں بچے اور بینک کے اندر میرا ایک اچھا ریپوٹیشن ہے ایک اچھا ایمیج ہے تو بینک والے سے میرا ایک اگر مان لو کبھی پیسہ 50 جمع ہے اور مجھے کسی کو 55 کا پیمنٹ کرنا ہے تو آپ ایک کام کرنا کہ مجھے allow کر دینا کہ 55 پی کر دوں لیکن بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے بینک میں تو 50 روپے ہے کوئی بات نہیں بینک والا کیا کرے گا 5000 ایک کرج آپ کو دے دے گا بینک میرا 50 تھا تو 50 کے جگہ پہ اگر بینک سے 55 نکال دیا تو 5000 ہم نے کیا کہ بینک سے زیادہ نکال دیا اس زیادہ نکال نکال ہم کہتے overdraft overdraft مطلب جتنا ہمارا draft limit ہے اس ہم نے زیادہ نکال دیا آپ کا اس کو بینک اور یہ کرج 10 سال 20 سال کے نہیں ہوتا یہ کہتا آج نکال دیس دن بارہ دن دو مینے میں اس کا پیمنٹ کر دینا یہ شورٹ ٹم ہوتا ہمیشہ برے بچے ہاں ایسا نہیں کہ بینک سماج شبہ کرتا جتنا پیسہ میرا بینک میں ہے اگر اسے زیادہ کا پیمنٹ نکال گا تو جتنا زیادہ نکال گا بینک مجھ سے اس پہ انٹریس لیتا ہے بینک مدہ انٹریس کا نہیں ہے مدہ تو بینک overdraft کا مننگ سمجھانے کا ہے تو سمپل شبدوں میں جتنا پیسہ ایک بیجنس مین کا بینک میں ہوتا ہے اگر وہ پیسہ اس سے زیادہ نکال چکا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو جتنا زیادہ پیسہ نکال چکا ہے اس کو ملتے ہیں بینک overdraft یہ ایک لائیویلٹی ہے بیجنس کو پر میں کیونکہ پیسہ ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ پیسہ ہمیں دو چار مہینے کے اندر ہی واپس کرنا ہوتا ہے یہ ایک سال دو سال کا کرش بینک والا علاوہ نہیں کرتا اس لئے ہم اس کو کریں کرنٹ لائیوٹی کہیں گے لانگ ٹرم لون لنب لنب سمیہ سمیہ دس بینک لون میں اور بینک اوور سمجھنا پڑے گا بینک لون میں اور بینک اوور سمجھنا پڑے گا بینک اوور دراف کا مطلب کیا تھا جتنا پیسہ بینک میں تھا اس سے زیادہ کسی کو پیمنٹ کر دینا اس کو بینک اوور دراف اور بینک لون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فارملی جا کر بینک سے اپنے ایک ریکویسٹ کیا کہ ہمیں اتنا لون دے دو اور ہم آپ دس سال پانچ سال کے بعد واپس کر دیں گے تو پر بینک لون ہے تو یہ نہیں کہ پیسہ جتنا اکاؤنٹ میں تھا اس سے زیادہ نکال دیا ہم نے ایک لون لیا ہے جیسے ہم دنیا میں اپنے مالوں کسی رشتدار سے لون لیتے ہیں اسی طریقے سے فارملی ہم بینک کے پاس گئے ان کا ریکویسٹ ڈالا انہوں نے ایک لون ہمیں دیا اس کو بینک لون لیکن اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے بینک میں اس سے زیادہ پیسہ نکال دینا ہم اس کو بینک اوڈراف کہتے ہیں موٹے موٹے طور پہ ابھی باتیں اور بھی ہوں گے لیکن فیلحال میں نے آپ کو دونوں کا میننگ بتا دیا تو اگزام میں اگر آئے کہ بینک اوڈراف کیا تو بولنا کرنٹ لائیوریٹی کوئی بولی جلی بتاؤ جی آپ کا یہاں پہ وہ کیا نام تھا بینک لون کیا ہوگا تو بولنا لانگ ٹرم لائیوریٹی لانگ ٹرم لائیوریٹی کا مطلب کیا ہوتا جی نون کرنٹ لائیوریٹی لو میں نے کچھ نام ہی دے دیا آپ لگ دو یہاں پہ چاہو تو it is also called لگ دو یہاں پہ سر جگہ نہیں ہے بناونا جگہ کیا جائے گا it is also called it is also called اس کا ایک اور بھی نام ہے ہم نے کیا بول دیا long term لائیوریٹی کبھی کبھی ہم اسے نہیں کیا جاتا پر کچھ لوگ آج بھی ہے پورانے خیالاتوں کے جو بولتے ہی فکس لائیوریٹی بتاؤ کیا ہوتا ہے تو فکس لائیوریٹی ہی نون کرنٹ لائیوریٹی کا دوسرا نام آپ کا ہے آئی بات سمجھ میں سر ہاں ہم یہ بات سمجھ گے سر یہ بات سمجھ ہویا وہ ایسیٹس کا میننگ بتا دیا ہم کیا تھا پچھلی کلاس میں capital expenditure جو ہوتے ایک آپ کا ایسیٹس ایسیٹس آپ کے دو طریقے کے تھے ایک آپ نون کرنٹ ایک نون کرنٹ کے اندر میں کئی سارے نام تھے اسی میں سے ایک نام نکھال تھا ہم نے فکس ایسیٹس فکس ایسیٹس کو پھر سے دو پارٹ میں کہا تھا ایک ہمارا tangible ایک ہمارا intangible جس کو ہم دیکھ سکتے تج کر سکتے ہیں intangible جس کو دیکھ نہیں سکتے یہ باتیں ہماری پچھلی کلاس میں آپ کے ساتھ ہوئی تھی آؤ جنہ ارے ہاں میں تو بتانا بھول گیا ہم نے liability کے پہلے capital meaning کو سمجھا تھا capital کا meaning سمجھا تھا سر ہاں سر ہاں دیکھو capital capital کا مطلب ہم نے کیا بتا تھا بتاؤ capital کا مطلب کیا تھا سر آپ نے کہا تھا جو amount invested by amount invested by آپ کا owner کہہ دو owner owner کا مطلب کیا into the business into the business is called capital یہ باتیں میں نے پچھلی کلاس میں آپ کے ساتھ کی تھی سر سمجھ کیوں برباد کرتے سر یہ تو ہم جانتے سر آگے باتیں کرو کچھ اور بھی اچھا کچھ آپ کے پاس ہے تو میرے پاس اچھا کچھ ہے ایک اور اچھا word آپ دینا چاہتا ہوں ایک اچھا word جانتے پوئنٹ سمارے ہو گئے تھے کتنے ہو چکے تھے مان لو 10 پوئنٹ مجھے یاد نہیں آرہا مان لو 10 پوئنٹ ہو گئے تھے تو آج ہم start کر رہے 11 پوئنٹ جتنے پوئنٹ آپ کے ہو چکے چندہ نہ کرو اسی کے آگے لکھو میں بھول گیا کہ میں نے last پوئنٹ کون سا کر تھا اگر یہ بند نہ ہو گا تو اسی کے آگے نمبر کو continue کر لوں گا کیا چلا جائے گا کیا نمبر تھا وہ بتاؤ ہاں لو 12 نمبر یہ لیابلیٹی میرے بچے 12 نمبر تھا جو ہماری بات ہو چکے تھی تو میں اس کے آگے بڑھتا ہوں 12 پوئنٹ ہمارا ہو چکا تھا آج میں یہاں پہ 13 پوئنٹ کی شروعات کرتا آج میں ایک نیا ورڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کا drawings 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 کا مطلب ہوتا ہے سر ایس کیسے لکھت تو آپ آپ کی بہت گندی بہت چھوڑو ہم اس مدی پنی جاتے ہیں drawings کا مطلب سمجھتے ہیں drawings نہیں drawings وہ چتر کلا کی بات نہیں کر رہا اگر آپ سوچ رہو drawing کا مطلب یہ سر کی drawing یہ بات کر رہے سر تو یہ بات نہیں ہے drawings کا مطلب یہ نہیں ہے drawings مطلب وہ drawing ہوتا ہے چلو جی میں جا رہا ہوں drawing کرنے کے لئے drawing آپ کا ہو گیا ہم نے کہا یہ drawings ہیں drawings سر کیا ہوتا ایک بات بات میں بزنیس میں مانتا ہوں کہ میں ایک تیچر اوبر بچے لیکن بزنیس بھی کر رہا ہوں یہ کلاسے جو آپ کو دے رہا ہوں میں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی مطلب ایک میں پروپرائیٹر ہوں ایک بزنیس میں ہوں آپ مجھے دیکھ کے بتاؤ امنداری سے بتانا جھوٹ نہیں بولنا آپ مجھے بتاؤ مجھے بھوک لگتی ایک نہیں لگتی بس اتنا بتاؤ کیا مجھے بھوک لگتی کیا میں ایسے ہوں کیا کہ ہاں جی تیس چالیس پچاس سال ساٹ سال سے میں کچھ کھاتا نہیں میرا کوئی کام نہیں بس پڑھا رہو ایسا تو نہیں ہوتا بھوک 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 تو مجھے بھوک آپ بھوک 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 ایک بزنس بھی ایک انسان سے بچے ان کو پڑھانا ہے ان کو پڑھانے کے لیے اگر مالو ان کا سکول کا فیس پی کرنا وہ پیسے میں کہاں سے لے کر آنگا سر وہ بھی بزنس سے نکالوگے آپ اتنا فٹاک فٹاک جواب دے رہے کہ میں حیران ہوں کہ کیسے سوچ لے رہے چلو آگے میرا ایک دوست ہے اس کا بڑے بچے اس کو مجھے گفت دینا ہے بتاؤ اس گفت کے پیسے کہاں سے نکالوگا سر بزنس سے تو نکالوگے ارے مجھے آج وشواف نہیں ہو رہا ہے کہ میرے شبد ختم ہو رہے اور آپ جواب دے دی رہو یہ کیسے ہو جا رہا ہے چلو چلو میں آگے کی بات کرتا ہوں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ مان لو مجھے اپنے ممی پاپا کو ایک ایک کار گفت کرنی ہے ان کے لئے ایک نیا گھر لینا ہے اس کے لئے پیسہ کہاں سے نکالوگا سر آپ ہمیں اتنا بور کر دی کہ میں کیا بتاؤ ارے ایک بزنس سے نکالوگے صرف بزنس سے نکالوگے بلکل صحیح بلا بلکل صحیح بات بزنس سے جو بھی پیسہ نکالنا ہوں اپنے پرسنل کام کے لئے میں جتنے سارے ایک جامپل لیے مجھے کھانا کھانا ہے مجھے اپنے بچے کو پڑھانا ہے مجھے ممی پاپا کے لئے گفت لینا جو بھی پیسہ میں بزنس سے نکالوگا جو بھی پیسہ بزنس سے نکالوگا میرے بچے اس کو ہم یہاں پہ ڈروئنگ کا نام دیتے سنا میری بات یہاں پہ ڈروئنگ کرنا مطلب بزنس سے پیسہ نکالنا آپ کام کے لئے مطلب گھر کے لئے اچھے ایک با بتاؤ چھوڑو آپ برا نہیں مان میں آپ بتاؤں آپ بولو پیسہ اگزامپل پوچھ رہو میں پوچھتا ہو دیکھو یہاں پہ کیا اب میں بات کی آپ سے ڈروئنگ کرنے کی کھانے کے لئے کیا نکالوگا بزنس سے کیا نکالوگا کھانا نکالوگا کیا پیسہ لے کے جاؤں گا یہ میں کیا کرتا ہوں کسی کو بتانا نہیں نہیں بتانا کسی کو ارے میں ایک سائیڈ بزنس بھی کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور پتہ سائیڈ بزنس کسی کا ہے وہ مارکر کو بنا بنا کر میں مارکر میں بیجتا ہوں سنہ میری بات کسی کو بتانا نہیں یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں نہیں چاہیے میرا ایک کام اور بھی ہے کہ مارکر کو بناتا ہوں اور بنا کر مارکر میں بجتا ہوں یہ میرا کام ہے بچے یہ بھی میرا بزنس ہے مطلب دو بزنس کر رہا رہا ایک تو کیا یہ بھی تو پرس نے یوج ہوا بچے اس بزنس سے نکال کر اگر مان لو میں مارکر یوج کیا یا مان لو ایک بات کہتا ہوں ایسے لے ایک آدمی کیا کرتا وہ ایسی بنا کے بیچتا ہے اس کا کام ہی ایسی بنانا بیچ مطلب ایسی کیا اس گوڑ مطلب کوئی گوڑ آپ اگر ویڈرو کرتے ہو کس کام کے لیے پرس نل یوج کے لیے تو ہم اس کو ڈرو ایسی بات کو لکھانا چاہتا ہوں لکھیں گا پر ڈرو ایسی اماؤنٹ ایسی اماؤنٹ ایسی اماؤنٹ ویڈرو جو اماؤنٹ یعنی کی کیش آپ نے ویڈرو کیا ویڈرو اور گوڑ گوڑ یعنی جس میں آپ ڈیل کر رہے ہو گوڑ ٹیکن ٹیکن ایسی اماؤنٹ ویڈرو اور گوڑ ٹیکن بائی کون لے چلا گیا پروپرائیٹر پروپرائیٹر پھر یہ پروپرائیٹر کیا ہوتا ہے ارے پروپرائیٹر جو ہے بچے وہ جو آپ بزنی ہم اونر کو ہی پروپرائیٹر بھی کہتے کئی سرنام اونر کہہ دو پروپرائیٹر کہہ دو سب کا میننگ سیم ہوتا ہے تو اماؤنٹ ویڈرو اور گوڑ ٹیکن بائی پروپرائیٹر کیا مطلب پروپرائیٹر کا اونر لگ دو براکٹ میں یہاں پہ اونر اماؤنٹ لیے چاہے اپنے فیملی کے لیے مطلب اپنے گھر کے کام کے جو بھی آپ ویڈرو کروگے چاہے تو آپ کیش ہو بزنس ہو دونوں ہی کیس میں ہم اس کو ڈروائنگ کا نام دیں گے بات سمجھ ماری سر ہاں آپ نے بالکل ٹھیک بولا اور ہم اس بات کو سمجھ گئے بتاؤ نا سر آگے کچھ اور بھی ڈروائنگ نہیں ہم نے کیا بولا تھا ڈروائنگ کہا تھا ڈروائنگ چطر کلا ہوتا ہمارے بچپن کی آدھے تاجہ کرتا ہے لیکن ڈروائنگ ہمیں تھوڑا آگے بڑھاتا ہے اور کومرس میں آتے آتے ہمیں سواگت کرتا ہے کہ دیکھو جی ایک نام یہاں بھی ہے جو بچپن میں آپ کا ہوا کرتا تھا لیکن وہ ڈروائنگ ہوتا تھا ہم یہاں پر ڈروائنگ کی بات کر رہے آئی بات سمجھ میں سر ہاں سر ہاں تو سمپل شبدوں میں ڈروائنگ کا مطلب کیا نکل کیا جو پیسہ ہم نے بزنس سے ویڈرو کیا چاہے جو گوڈ ویڈرو کیا پرسنل یوز کے لئے بس اور ہاں مجھا آیا آپ کو کہ ایک نام اور دے دیا اونر کہہ دو چاہے کہہ دو پروپرائیٹر وہ دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے اونر کہہ دو پروپرائیٹر کہہ دو پارٹنر کہہ دو پارٹنر دو لوگ ہم دونوں نے ملک کوئی بزنس سٹارٹ کیا تو دو پارٹنر ہوگئے دو مالک ہوگئے ایک میں ہوگئے ایک آپ ہوگیا اب ان پر لکھانے نہ سی ایس بلتا ہے وہ میرا بچہ ہے وہ میرا بچہ ہے آپ سمجھ نہیں کوشش کرو وہ ایک ایک شب بلتا ہے جب وہ جنم لیا تھا تب تک رویا نہیں تھا بچے وہ کومرس 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 یہی بولنا شروع کیا تھا میں آپ کو میرے بات وشواص نہیں ہوگا کہ سچائی پانچ سال گجرنے دو پانچ سال میں اس کو پہلی دوسری کلاس میں نہیں پڑھانے والا میں سیدھے اس کو CS بکوم جوانی کراؤں گا ابھی دو سال میں میں اس کو elemen کلاس کمپلیٹ کرا لوں گا پھر تو یہی کرنے والا ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ٹھیک اثر آپ جتنا چھوڑو بس آپ اتنا بور کرتے بات میں بانے گا میرا بچہ کبھی مل تو میں آپ دکھاؤں گا چھوڑو میں کیوں فال تو میں آپ س جھگڑا کر رہا ہوں آپ تھوڑے میری بات کو مانو چلو میں نے ڈروئنگ بھی آپ کو بتا دیا اماؤن جو اونر ویڈروئ کرے گا اب نا آپ کو اور میں آگے لے کے آنا چاہتا ہوں میں مطلب اب اس سمودر کا جو کنارہ تھا بچے جہاں پہ تھوڑے تھوڑے چل رہے تھے اب میں تھوڑا سا اور انٹری اندر کراتا ہوں ٹھیک ہے نا لیجے اس کے پروسس میں میں پہلے اس کچھ دکھاتا ہوں لو میں یہاں پہ مٹھاتا ہوں اور کچھ میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھو کچھ دکھ رہا بچے یہاں نہیں سر کچھ نہیں دکھ رہا یہی تو فرق ہے آپ کی آنکھوں میری آنکھوں میں مجھے دکھ رہا وائیڈ بورٹ دکھ رہا میرے بچے کو بھی دکھتا آپ کو کچھ دکھتا نہیں اور آپ سوچتا ہوں کہ میرے بچہ ایسا ہی آؤ میں آپ دکھاؤ سنو میری بات آپ دھیان یہاں رکھیں گے دھیان یہاں نظر یہاں میں کچھ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رہا ایک ریکھا اس کے اندھر پتہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو کہا تھا expenditure کے بارے میں یہ آپ کو نہیں لکھنا یہ باتیں پہلے ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں اس لائن کے بات آپ نہیں لکھنا میری بات سنو expenditure میں دو ہوئے تھے ایک 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 ریونیو اور ایک 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 سنو ریونیو کا مطلب کیا ہوا ریونیو amount جو pay ہو چکا ہے paid اور pay چاہے pay ہو چکا ہے چاہے pay ہو چکا ہے لیکن ہاں اس کا benefit جو ہے وہ کب ملے گا current year میں اس کا ہوں اسی طرح سے یہ کیا تھا جو بھی paid ہو یا پھر pay ہو آپ لگا دھنا اگر pay وہاں نہیں لگا تھا دونوں ہے کوئی بات نہیں جو ہم نے pay کر دیا یا pay کر نا ہے لیکن اس کا benefit ہم ملے گا future year کا مطلب ہوتا ہے current year کو چھوڑ کے بعد میں تو آپ اس کو یہ ہم نے اس کو ایک نام دیا تھا آپ کو یہ پہ expense ہم نے کہا تھا آپ کا یہ assets ہوتا ہے پھر میں assets کو بھی آپ کو دو part میں دکھایا تھا ایک آپ کو دکھا تھا یہاں پہ میں نے وہ کیا تھا جی آپ کا non current assets اور ایک current assets non current assets دوسرا current assets اس میں ہم نے کئی سارے example آپ سارے کے ساتھ کرنی ہیں یہ پہ اور کیا تھا sir goodwill تھا goodwill اور کیا تھا sir brand value آپ جو intangible assets تھا اور long term investment long term investment آپ کا ہے یہ سب ہم نے اور بہت سارے نام ہوتے ہم بعد میں دیکھیں اس کے بارے میں پھر میں اس long term investment کو ہٹا کے جتنے سارے نام تھے ان کو کہا تھا کہ ہمارا fixed assets ہوتا ہے اور fixed assets کو ہم نے دو part میں divide کیا تھا ایک طرف آپ کا tangible اور ایک طرف آپ intangible مجھے مجھے وشواس ہے کہ آپ یہ باتیں دماغ میں بیٹھا چکے یہ بات کی تھی مدہ اچھلی آگے مجھے بتاؤ کیا میں اپنے business میں جو میں business کر رہا ہوں education کا کیا مجھے اس میں پیسے نہیں آتے کیا کیا business ایسی ہو جاتا کیا بینہ پیسے کو جائے گا پیسے تو آئیں گے تب ہی تو کام چلے سر پیسے آئے گا یعنی کی جو receipts میرے ہوتے ہیں receipts receipts آپ کا میں شاید 14th پوئنٹ کر رہا ہوں لکھے میرے ساتھ یہاں پہ اور یہ کوشش کرنا کی بڑا پیج لینا اس میں بہت ساری بات آگے تک لکھ جائیں گے کم سے کم half پیج آپ کے پاس ہو چاہئے اس کو سمجھ جیسے آپ کا expenditure کا دو پارٹ ہوا تھا revenue اور capital اس طریقے سے ہمارے receipts یعنی پیسے کا آنا یہ بھی دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو آپ revenue receipts میں دھیرے دھیرے آپ اکاؤنٹ کے اس concept پر لے جہاں پہ مجھا آنا شروع ہو جائے گا اور ایک میرے بچے یہاں پہ ہوتا capital اور capital payment کی بات کی تھے اس طریقے سے receipts بھی ہوتا ہے revenue receipts اور دوسرا آپ capital receipts سر یہ revenue receipts کیا ہوتا ہے سر revenue receipts کیا ہوتا ہے اور سر capital receipts کیا ہوتا ہے میں receipts ہوتے گیا سنو 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 میری بات دیکھو اگر کوئی کہنا revenue receipts پہلے تو receipts کا مطلب دہان دینا پیسہ آنا یہ ٹھیک لکھ رہا ہوں نا یہ ہوتا ہے پیسہ آنا کہاں into the business بات تو business کی ہو رہی ہے تو business میں پیسہ آنا یہ ہم نے کیا بولا تھا جی پیسہ جانا یہ تھا آپ کا پیسہ جانا جانا from business یہ تھا business سے پیسہ جانا اور میں بجنس میں پیسے آنے کی بات کرتا ہوں ایک بات لو میں نے چھوڑ دیا پڑھانا نہیں پڑھا رہا میں آپ کو نہیں پڑھانا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤ آپ دماغ شاند کرو اور مجھے بتاؤ میں ایک business میں ہوں coc concept online classes جو ہے میرے company ہے جس کے تھروں میں کام کو آگے بڑھا رہا ہوں مجھے سبھ اتنا بتاؤ کہ میرا بجنس ہے مطلب آپ مجھے ایک company مان بتاؤ اس business میں پیسے کہاں کہاں سے آرہے بولو نہ میرے business میں پیسے کہاں کہاں سے آرہے سوچ کے بتاؤ کہاں کہاں سے بجنس میں پیسہ ایک تو آتا ہے اگر مان لو میں مارکر بھی بیچتا ہوں تو جب مارکر کو بیچوں گا تو پیسہ آئے گا یہ بھی پیسہ بجنس میں اور بتاؤ کہاں بیچ رہا ہوں اگر میں service میں ہوں تو service بیچ کے پیسہ آرہا ہوگا آرہا ہوگا نا بچے سر سر بیچ کے پیسہ آرہا آپ جو کلاس بیچتے پیسے آتے آپ پاس تو بھی پیسہ آئے سر بجنس پیسہ کہاں آگے آرہ سر ہاں جو لون لیا تھا لون جب بینک سے لون لگے تو سر پیسہ بجنس میں آئے گا آئے گا سر ہاں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ وہ جو آپ نے موڈگیج لون لیا مطلب کرش لینا تو بھی پیسے آئے گا سر ہاں سارے پیسے آئیں گے مجھے اور بتاؤ پیسے کہاں سے آئیں بولو سوچو کچھ نہیں اکاؤنس میں آج کے بعد ایسا شروع ہو جائے سر بتاؤ اور پیسے کہاں سے آئیں گے آپ نے کہا سر گوڈز بیج کے پیسے آئیں گے سر بیج پیسے آئے گا بینک لون لیا پیسے پیسے آئے اور بتاؤ پیسے کہاں سے آئیں اور بتاؤ ارے ہاں سر یہ جو بیلڈنگ آپ نے پیسے کیا اگر اس کو بیش دو گے تو بھی تو پیسے آئے گا آئے گا ارے میرا جو یہ لیپ ٹوپ ہے اگر میں اس کو بیش دوں گا میں بیجنس کے لئے لیا ہوا ہے لیکن جب میں اس کو بیش دوں بیجنس میں بیچوں گا تو پیسے آئے گا سر ہاں سر میں نے اس کو بیچوں گا تو بھی پیسے آئے گا تو ہزاروں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن سے بیجنس میں پیسے آتا ہے وہ جو پیسے آتے ہم ان کو بروڈلی دو پارٹ میں ڈیفائن کریں گے آج اگر پوری بات سمجھ میں نہ بھی آئے ایسے پوری بات سمجھ میں گی پورے پورے بک میں جب تک آپ اکاؤنٹ پڑھو گے تب تک اسی کا ڈسکریشن ہوگا اپنے آپ جب بھی کوئی نام آئے سمجھ مالیا کہ ریونیو کی capital ہے پھرحال کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی بیجنس میں پیسہ آئے گا تو یا تو ریونیو received یا تو میں amount receive کر چکا ہوں اور receivable receivable یا پھر receive کرنا ہے received کا مطلب کیا ہوتا پیسہ مل جانا receivable کا مطلب کیا ہوتا جی پیسہ ملے گا ملے گا کچھ سمجھ میں تو amount جو receive کر لیا یا receivable ہے کس سے from from sale of sale of goods low goods and services میرے بچے جس کسی چیز کا میں بیجنس کر رہا ہوں جس کسی چیز کا میں بیجنس کر رہا ہوں اس کو بیج کر جو پیسہ مل گیا یا مل نا ہے تو amount receive or receivable from sale of goods or services in normal in normal course of business in normal course of business business میں جو میں business کر رہا ہوں اس business میں جو بھی goods یا services بیچ رہا ہوں اس goods and services کو بیچ کے جو پیسہ مل گیا جو مل نا ہے یا پھر اور کہیں اس کے اندر میں یا پھر آپ کا جیسے ہم نے کوئی interest کم آیا on deposits ہم نے پیسہ جو bank میں رکھا تھا نا بچے fd کیا تھا اس کوئی سکرائب بیچ دیا مال سیل آف یہاں پہ سکرائب ہو گیا سیل آف سکرائب ایک سیکٹرہ بہت ساری بات ہوتی ہم آگے بات اس سے کرتے رہیں گے لیکن موٹے موٹے طور پہ کوئی کہے ریو 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 اگر میں آپ کو ایڈو بیچ بیچ تو سرویس بیچ جو پیسہ آئے گا یہ سارے کیا بولے جائیں گے ریو 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 ہم نے کوئی سکرائب پڑا تھا سکرائب نہیں ہوتا بچے آپ کے گھر میں جو آپ کے پیپر سب کباری بن جاتے کچھ پرانے سوان ہوتے ہم اس کو کیا کرتے بیچ دیتے سکرائب آپ کا میگزین بیچ دیا یہ سارے کیا بولے جائیں گے ریو 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 سیٹ صاحب کے آئی بات ابھی چنتہ نہیں کرنا ابھی ایف اور سوچوگے اور کسی پہ بشراف نہیں کروگے کسی پہ بشراف نہیں بس مجھ پہ آپ آنکھ بن کر چھے سے سات کلاس بشراف کرو پھر دیکھو اکاؤنٹس کیا سٹرونگ میں کرتا ہوں آپ کا آپ کو مجھا دینا شروع کروں گا اکاؤنٹس کا بس چھے سات کلاس ہی سنیں دیان سے جو amount received ہو گیا یا receivable ہے from sale of goods in normal course of business یا پھر جو interest کمایا ہوگا کوئی سکرائب مطلب جو چھوٹے مٹے خراب سوان نہیں ہوتے میگزین ہو گیا نیچ پیپر ہو گیا پھر سر capital ریسٹس کیا ہوتا اب تو آپ ہی بتا دو اب تو آپ ہی بتاؤ کہ جب میں نے ایک دائرہ آپ کو دے دیا revenue receipts کا جو کام کر رہے ہو جو کام کر رہے ہو جو ایک راشن والا ہے راشن والا اپنا goods بیچتا نا بچے سر ہاں بیچتا ہے تو goods جو بیچتا اس سے جو پیسہ آگیا یا جو آگے آئے گا کوئی بات نہیں مل گیا تو اگلے مینے مل جا گا کون سے بڑی بات ہے وہ سارے revenue receipts کہے جائیں گے سر پھر capital receipts کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں میں بچے مجھے business کے لیے loan requirement ہم نے loan لیا یہ میرا کام نہیں ہے میں business کے لیے loan لیا یہ revenue receipts نہ ہوگی capital receipts ہوگا یہ capital receipts ہمارا ہوا میں نے کیا کیا اور سننا یہ جس کو میں assets کہا تھا capital furniture جس کو میں assets اگر میں ان کو بیش دیتا ہوں بیش دیتا ہوں تو پیسہ جو آئے گا وہ capital receipts کہا جائے جس کو ہم نے capital expenditure کہا تھا اس capital expenditure سے جو بھی ہمارے پاس recovery ہوگا آج building پرچیج کیا ہم نے pay کر دیا کل اس building کو بیش دیا پیسے خوب سارے کہتے ہیں کہ آپ from sources which are which are which are not which are not in revenue in revenue in nature جس کو آپ revenue nature classify نہیں کر سکتے مطلب normal course سے ہٹ کے جو کام ہوگا اس سے پیس آئے گا میرے بچے اس کو کیا بولوں گا آپ کا capital بات بات کتنے سیمپل ہے کوئی پوچھ دے کہ بتاؤ capital ریسٹ کیا ہوتا ہے آپ کہنا بھئی ہمارے سر جو ہے نا ہمارے سر وہ ہمارے سر education بیجتے ہیں تو education بیج کے جو پیسے ہم سے لیتے وہ تو ہمارا ریونو ریونو ریسٹ ہوگا لیکن اس کے سوائے سر جہاں سے بھی پیسے لیتے ہیں جہاں سے بھی انہوں نے اپنا building بیج دیا اپنا land بیج دیا انہوں نے کوئی بینک سے لون لیا کہیں سے بھی پیسہ آئے گا ہم اس capital ریسٹ کی بات کریں ہاں ابھی جب میرا topic ختم ہوگا آپ کے فون یا میسیج مجھے کر دی لیکن میں وشوا سیلاتا ہوں جیسے ہمارا اکاؤنس آگے چلے گا خود آپ کلاسیفکیشن کرنا شروع کر دوگے کہ ایو سمجھ میں سر ہاں سر ہاں تو میں نے کہا اگر ایک جامپل پوچھا جائے تو جیسے یہاں پر سیل آف سیل آف کیا لیکھو گوڈ لیکھو سیل آف گوڈ لیکھو یا سیل آف ایسٹ لیکھو سر گوڈ نہیں گوڈ کا بیجنا تو سر ریون ہے اگر کوئی ہم نے سیل آف ایسٹ کیا سیل آف مشین ہو گیا سیل آف بیلڈنگ ہو گیا سر ہم نے بیلڈنگ کو بیج دیا بیلڈنگ کو بیج دیا یہ سب جو ہوگا نا سر اسی طرح سر ہم نے بینک لون لیا بینک سے لون لیا تھا تو بینک لون ایریج سر آپ نے اور بھی کوئی کرج لیلو کوئی بھی کرج تو کون اتنا tension لے گا یہ سارے آپ کے capital ریشیٹ میں کبر کیے ایسے یہ بات تھوڑے سی جلدی ہو جائے جلدوازی ہو جائے آپ چھوٹے بچے نہیں ہو لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جنرلی بڑے اماؤنٹ کا ہوتا ہے یہ چیز ہوگا یہ بڑا نہیں ہو سکتا چھوٹا بھی ہو سکتا بڑا ہوتا بیلڈنگ بیچنا بیچنا بینک سلون بڑے بڑے اماؤنٹ کا ہوگا تو آپ ایسے لکھ لو اپنے دماغ کے لئے باقی کچھ بات یہاں پہ نہیں پھر میں آگے آپ کو لے کر آوں گا اور ہاں مجھے ایک بات کہنا ہے یہاں پہ لکھو جو نوٹ اسی کے نیچے میں اسی بارے ریوینو میرا ریوینو ہے ریوینو مطلب کیا جی میرا انکم ہے آپ تو انکم ابھی نہیں بولنا آپ کہنا ریوینو 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 کہتے ہیں کوئی کہتا ہے آپ کا ریوینو کتنا آیا کہے گا کوئی آپ کمورس میں ہو نا لوگ بولن شروع کریں گے بتا آپ ریوینو کتنا مطلب آپ نے کتنا آپ نے سیل کیا کتنا گوٹس بیچا آپ نے کتنا آپ نے پیس لیا اس کو بولتے آپ کا ریوینو یہاں پر ٹھیک ہے نا سر ایک بابت ہو آج تو آپ نہیں چھوڑوں گا میں آپ نے کہا ریسیویوی یا پھر ریسیویبل سر اس کا کیا مطلب نکل کیا اس کا ہوگا سر یا تو کیش پہ ہوگا یا پھر کریڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے جب گوٹس کریڈ پہ بیچا تو ہم نے ان کو کیا نام دیا تھا یاد ہے آپ سر ہاں آپ نے دیٹرز کہا تھا جن کسمر کو گوٹس کو بیچا ہم نے کریڈ پہ ان کو کیا بولا تھا دیٹرز پیسہ لینا ہے وہ دو لاکھ روپے ہے یہ ہمیں کیا کرنا ہے دو لاکھ روپے لینا ہے تو کوئی بولنا کیجئے بتاؤ ریونیو ریونیو ریسٹس کیا ہوتا ہے تو بولنا کیا جو پیسہ مل گیا یا جو پیسہ مل نا ابھی دونوں ہمارا ریونیو 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 اس کو سمجھنے کیوں پرشان ہوتے ہو ابھی تو بولو نا مل گیا تو پانچ لاکھ مل گیا یہ ہمارا ریونیو 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 ہاں ہم نے اگر مالوں مشین بیچ دیا مشین بیچ کے پیسہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے پیسہ آنا ہے ریونیو بول ہے تو بھی capital ڈیسٹ آ جائے گا آج نہیں آ آ جائے گا اتنا tension کیا لے نا بات سمجھ شکتی شکتی پتا یہ بیسک اکاؤنٹنگ نرمال بابا بھی ہمارے دیش میں نرمال بابا وہ تو کیا شکتیاں بات بات اگر میں کیا بتاؤں آپ کو وہ تو کہتے ہیں کہ بتاؤں تم نے کون سا سمو سکھایا تو ہم کہتے ہیں بھگوان جی ہم نے تیکھا سمو سکھایا وہ کہتے ہیں نا نا تھوڑا سو اور اس میں تیکھا ڈال دو بھگوان کی کرپا آنی شروع ہو جائے گی وہ ایسے کرپا بات تے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہری چٹنی کھایا وہ لائل چٹنی کھا کرپا آنی شروع ہو جائے گی ایسے بابا ہمارے دیش میں یہ شکتیاں بات تے ہیں تو میں ان شکتیوں کی بات نہیں کر رہا میں ان شکتیوں کی بات کر رہا ہوں جو سچ مجھ میں آپ کے اندر آ رہی ہیں اور پروش کر رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کتنا اونچے لے کے چلے جارہی ہے بھگوان کے پاس نہیں ابھی اوہدہ جو ہے وہ آپ کا بہت آگے جا رہا ہے سر سچی ہمیں فیل ہو رہا میں کہا تو میں آپ دیکھ رہا ہوں کیسے گروہ ہو رہا ہے ہم نے کہا جو آپ ریسیٹس ہوگا ایک تو ریونیو ہوگا ایک آپ کا کیپٹل ہوگا ریونیو 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 سر ہاں سر ہاں تو آئیے اب میں اور آگے بڑھتا ہوں کیا نوٹ آپ کچھ بتانا جن رہی ہے یہ آپ سمجھ گئے کہ ریونیو اگر اگر ریونیو کیا ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں سمجھا دیں گے اور کوئی کہتا ہے بتاؤ ایکسپینس کیا ہوتا ہے تو آپ اس سر آگے بڑھو چلو میں کچھ اور آگے بڑھتا ہوں دھیرے دھیرے آپ کو بہت آگے لے جانے کا مجھے من کر رہا بہت آگے لیجئے میں اس سے آگے بڑھتا ہوں 14 کے بعد آج 15 پوئنٹ کے پاس جب بات آپ پہ ایکسپینس اور ریونیو کی اٹھ گئی تو اس میں 15 ورڈ لکھو آپ سے کوئی پوشے آپ کا profit کتنا ہوا profit کہہ دو یا پھر کہہ دو آپ کا income کتنا ہوا مطلب آپ جانتے ہو جو بزنس میں accounting کرتے ہیں بزنس جو accounting کرتے میرے بچے وہ accounting ایک ورش کا ہوتا ہے میں آؤں گا اس point پہ فیلحال سمجھ لینا کہ کوئی بھی بزنس میں جب accounts maintain کرتا ہے recording کرتا ہے تو جاننا چاہتا ہے کہ ہم ایک سال میں کتنا کمائے ہیں ایک سال میں ہوئے جو ہمارا ہے revenue کا مطلب کیا ہوا آپ کا total جس کو مطلب ایک simple language جب ہم income کہہ سکتے ہیں سر income یہاں پہ لکھا ہے ایچ جب ہم layman سدھارن شبتوں میں بات شبتوں میں تو ہم income کہتے ہیں income minus expense profit ہو گیا لیکن accounts میں profit income ایک ساتھ رکھا گیا تو کوئی بات نہیں profit کا مطلب ہم income مال لیں یہ کیسے نکال جائے گا تو ہمارا revenue جو ہوا مطلب جس کو ہم revenue receipts minus revenue payment لکھ دو یہاں profit income کا مطلب یہ کہہ دو اور کہہ دو اور کہہ دو کیا جی revenue revenue آپ کا receipts revenue receipts minus revenue payment revenue payment اگر profit آپ کو نکال نا ہے تو revenue مطلب جو آپ کا ایک سال میں کمائی ہوا اور ایک سال میں جو آپ کا expense ہوا کمائی میں اس expense کو profit نکالتے ہیں لکھو یہاں پہ note لکھیں note یہاں پہ for for calculating for calculating profit profit of the business جب بزنیس کا profit نکالتے ہیں تو کومہ دے کے we do not consider we do not consider ہم consider نہیں کرتے کیا جی آپ کا capital receipts capital receipts and capital payment payment یعنی capital expenditure capital جو آپ capital expenditure مطلب کیا جی machine خرید na building خرید na capital receipts کیا یہ consider نہیں کیا جاتا جب آپ کو income نکال کی business سے کتنا کم آیا یہ دیکھو میرا کام اگر یہ اس کا ہے تو مجھ سے کوئی کہنا بتاؤ جی آپ نے profit کتنا کم آیا تو میں کیا کروں گا جو revenue receipts میرا ہے مطلب اس کو بیج کے پیسہ آرہا ہے اگزامپل کراتا ہوں آج میں اس کو سمجھانے کے لیے اگزامپل کراتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا لکھئے میرے ساتھ یہاں پہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں دھر دھر کر کے تھوڑا سا numerical پارٹ اس کو سمجھ نے کے لیے لکھئے میرے ساتھ اگزامپل نمبر اگزامپل اور کہتا کہ انہی گوڈز کو جو میں پرشیج کیا تھا پرشیج جو گوڈز میں پرشیج کیا تھا وہ دو لکھ سی جا روپے بولتا بتاؤ کیلکولیٹ بولتا بتاؤ کیلکولیٹ پروفیٹ آپ کا پروفیٹ یہاں پہ کتنا نکل گیا یہ پوچھتا ہے تو آو سلوشن میں لکھنا کہ اگر آپ کو پروفیٹ نکالنا ہے تو ہم نے کہا کہ گوڈز کو بیچنا کہا جاتا ہے گوڈز کو بیچنا ہم کیا کرتے ہیں تو پروفیٹ نکالنے کے لئے میں کیا کروں گا سیل جو ہم نے کیا سیل اف گوڈز کو اکاؤنٹس میں کیا بولتے سیل میں سے ہم کیا کریں گے پرچیج کو منس کریں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں سیل اف گوڈز کو پرچیج اف گوڈز کو پرچیج کہتے ہیں تو آپ سیل جو 5 لیکس کا ہوا ریوینو آپ کا اس میں سے ایکسپنس جو 280 ہوا منس کر دو آپ کا پروفیٹ کتنا نکل کے آگیا 220 ہو گیا کام آپ بات سمجھ ماری ہے اور سر اگزامپل کراؤ نا آپ تو تھیوری پڑھا پڑھا کے ہمیں نیند لگا دیتے سر کسم سر کسم سے جب آپ پڑھاتے ہو نا سر اتنی نیند آتی مطلب کیا بتاؤ من کرتا کہ پانی لے کے آپ کے اوپر فیق دو ارے مجھ پہ کیوں فیق ہو گے ارے مجھے تھوڑے نیند آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے اپنے اوپر فیق ہو نا مجھ پہ فیق کوشش نہیں کر نا آپ کا کمپیوٹر خراب ہوگا موائل خراب ہوگا آؤ جو میں اگزامپل کراتا ہوں ہم یہ ورڈ کرتے بچے اکاؤنٹس میں سیل آف گوڈز آن کیش بیس مطلب جو بندہ آیا اور ہم سے گوڈز لے کے چلا گیا اور پیسہ دے دیا کیش پہ جو گوڈز بیچا وہ کہتا ہے 3 لاک 80 000 ہے 3 لاک 80 جا روپے کیش سیلز کا مطلب ہوتا سیل آف گوڈز آن کیش بیس میرے بچے یہ ورڈ آپ کو دھیان دینا ہوگی سب ورڈ آئے گا آپ کو مجھا آئے گا کیش سیلز کا مطلب کیا ہوتا بولنا گوڈز کو بیچا ہوگا کیش پہ اور یہ 3 80 کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ کا جو کریڈ کا مطلب ہوتا کرش پہ یعنی کہ ہم نے گوڈز بیچ دیا اور پیسہ ملے گا ملا نہیں یہ مان لو کہتا کہ 2 لیک 20 thousand کا ماؤنٹ ہے 2 20 کا ماؤنٹ بچے کیش پہ جو گوڈز بیچا 83 کا ہے جو کریٹ پہ گوڈز بیچا 220 کا ہے پھر کہتا 4 لیک کا ماؤنٹ بولتا جلعہ بتاؤ کہ آپ کا profit کتنا ہوگا solution profit آپ نکال لیں آپ جانتے profit کو نکال لیں کیا کرتے ہیں revenue receipts revenue receipts کا مطلب کیا ہوگیا revenue revenue میں اسے کیا منس کرتے revenue payment یعنی expense کو منس کرتے revenue payment کو شورٹ میں کیا بولتے expense اب دیکھو revenue receipts کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم نے بتایا یا تو جو پیسہ آگیا یا جو ابھی آنا باقی ہے جلعہ بتاؤ کتنے پیسے سیل کر کے آگئے 380 3,80,000 روپے ہمارے پاس آ چکا اچھے بتاؤ sale کر کے ابھی آنا کتنا ہے for 220 یہ credit پہ بیچا سر مطلب جو goods بیچا بٹ پیسہ آیا نہیں وہ 220 ہے تو آپ 220 کو add کر دو کیونکہ revenue revenue یعنی revenue receipts کا مطلب ہوتا ہے چاہے پیسہ آگیا ہے چاہے پیسہ آنا باقی ہے دونوں آپ کا تو آپ دیکھو revenue کتنا ہو گیا 6 lakhs کتنا 6 lakhs میں سے آپ کا expense کتنا ہو گیا سر expense کا مطلب پرچیج ہم نے 4 lakhs ہوتا کیا بہت سار چیز ہوتا رین پی کرنا سیل پی کرنا جتنا کوشن بولے گا اس میں سے بات کروں گا تو پرچیج کا مطلب کیا ہوگا جی میں پورا لگ دوں کیا یہاں پہ پرچیج کا مطلب یہاں پہ پرچیج of goods goods جس میں deal کر رہے ہو اس کا پرچیج آپ ریونیو ہوتا ہے یہ کتنا ہم نے جو ہمارا ریونیو ہوا مطلب جو ایک سال میں کمایا کمایا کس کو بولیں گے چاہے پیسہ آگیا چاہے پیسہ آنا باقی ہے دونوں ہمارا ریونیو کہا جائے گا اس میں سے expense جو گوڈز کا پرچیج کہہ رہا اس کو منس کی ہم نے profit نکال دیا آئے بات سمجھ میں ایک 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 پورے بک میں مجھے ایک 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 رہا میں تھوڑا سو اور آگے لے چلوں لکھو یہاں پہ example number 3 third example یہاں پہ third example سنو یہاں پہ کہتا ہے third میں اس پر کہتا ہے کہ آپ کا cash sales ہے cash sales یہ کہتا ہے آپ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہوتا سر ہاں سر sales word ہوتا ہے آپ گوڈز کا بیچنا cash پہ یہ کہتا ہے مان لوں 7 lakhs کا amount اور کہتا ہے آپ credit sales credit sales کا مطلب کیا ہوتا ہے گوڈز ہم نے بیچا ہے credit پہ اور پیسہ بھی لینا باقی ہے یہ مان لو کہتا ہے 3 lakhs amount پھر کہتا ہے آپ کا cash purchase لیجئے میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں cash purchase cash purchase کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے purchase of goods ہم نے goods purchase کیا ہے جب بھی purchase آئے گا purchase کا مطلب گوڈز کا purchase ہوگا مطلب expense آپ کا اور on cash basis کیونکہ cash پہ کہہ رہا on cash basis مان 1,30,000 کا amount آپ کا ہے سر کہاں سے figure نکال لو دیماغ سے ایسی بچے کچھ خاص نہیں ہے آپ تھوڑے در میں اس کے لئے ماسٹر خود ہو جاؤ گیا اور جو credit purchase آپ کا ہے مطلب اس کا مطلب کیا نکل کیا گا purchase of goods جب بھی purchase word ہے مطلب گوڈز کی بات ہو رہی purchase of goods ہم نے purchase کیا ہے اور ہاں جب بتاؤ cash پہ credit پہ sur on credit basis sur credit پہ اپنے purchase کیا ہے credit purchase یہ کہتا مان لو آپ روپیز 120,000 amount ہے 120 ہے ایک اور بھی بول دیتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور نام لیلتا مان لو کہتا رینٹ ہم نے پے کیا ہے رینٹ پے کرنا وہ مان لو کہتا ہے کہ آپ 50,000 ہیں آپ جانتے ہو کہ رینٹ پے کرنا بھی ہم نے کیا کرنٹ یر کا پے کیا ہوگا یعنی ہمارا expense کہا جائے گا تو آج میں پہلے میں دیکھو کہ میرا total sales کتنا کہا جائے total sales جس میں میں deal کرنا تو total sales میں کیا کروگے جو cash پے بیچا وہ لے لو اور جو اپنے کریڈ پے بیچا وہ بھی ایڈ کر دو sales نکل کے آگیا یہ تو بہت چھوٹی باتیں 7 lakhs کا sale آپ نے cash پے کیا تھا 3 lakhs کا sale آپ نے کیا تھا total sales آپ 10 lakhs ہو گیا جو ہمارا revenue ہو گیا اگر کوئی پوچھے بتاؤ ایک سال کا total revenue کتنا ہوا total revenue کتنا کم تو 10 lakh روپے گوڈز کو بیج جو پیسہ آ چکا یا جو آنا باقی ہے اسی کو ہم کیا بولتے revenue receipts یعنی revenue تو 10 lakh روپے ہو گیا اب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں آپ کا total expense ہمارا total expense کتنا ہوگا expense تو دیکھو total expense آپ کو نکال نا ہے تو ایک تو جو goods کو پرچیج کیا وہ بھی ہمارا expense ہے تو آپ کیا کروگے ایک تو آپ کا cash پرچیج ہوا cash purchase of goods goods جو جس میں آپ 1,30,000 1,30 اچھا credit پہ کیا لیا credit purchase credit purchase بتاؤ کتنے آپ کا ہوگیا off goods کیونکہ purchase word جب بھی use کیا جگا تو goods کے لیے ہوگا وہ کہتا ہے 1,20,000 1,20 1,20 تو بتاؤ آپ کا total purchase کتنا ہوگیا total purchase total purchase جو آپ کا ہوگیا یہ ہمارا نکل کے آگیا کتنا 2,50,000 2,50 ہے نا بچے دونوں ملا کے اور جو ہم نے rent پہ کیا وہ بھی ہمارا expense ہی تو ہے جب ہم بات کریں کہ total ہمارا expense کتنا ہوا revenue payment تو revenue payment کا مطلب کہا تھا جو pay کر چکا ہو یا pay کر نا باقی ہے بس current year کا ہونا چاہیے current year کا تو پھر بچے یہ 2,500,000 میں آپ نے کیا کرنا ہے rent آپ نے pay کیا ہے rent paid آپ اس کو add کر دو کتنا ہو گئے 50,000 50,000 یعنی کہ آپ 3,000,000 goods کے نام پہ خرچے کتنے book کیا گئے 250 rent کتنا 53,000 یہ ہو گیا آپ کا کیا جی اس 3 کو کیا بولیں گے بتائیے 3,000 یہ ہمارا ہو گیا آپ کا total expense یہاں لکھا تھا نا دوبارہ لکھ دو یہاں پہ اسی کو کیا بولیں total expense expense کہہ دو ٹھیک نا اب جب آپ کو profit نکال نا ہے کہ ایک سال میں ایک ورش میں کتنا کم آیا تو میں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا total revenue ہوا ہے total revenue اس میں سے آپ total expense کو منس کر دو revenue منس expense profit ہوتا آپ کا تو اگر آپ کا revenue یعنی کہ کمائی ہوئی وہ 10 lakhs کا ہے اور آپ کا total expense 3 lakhs کا تو بتاؤ جو آپ کا profit کتنا نکل کے آگیا سری profit گا ورٹ پہ ماسٹری کرنا پڑے گا ہم نے کہا جب بھی ہمیں profit نکال نکال نا تو ایک ورش میں جو ہم نے کمائی اور کمانے کا مطلب جس چیز میں deal کر رہا ہوں اس سے جو سارے expense اور revenue کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا ہمیں جتنا revenue آیا اس میں سے جتنے expense ہوگئے میں profit نکل کے آج اس profit کے بات کر رہے آئی بات سمجھ میں سر بہت مجھا رہے لو پھر اس کو مٹھاتا ہوں اور ایک اگزیمپل اور دکھاتا ہوں لو میں اس کو مٹھاتا ہوں اور ایک اگزیمپل اور دکھاتا ہوں آئی یہاں پھر کروں گا کہتا اس بار آپ نے cash sales کیا ہے کسی کہا جی off goods میرے مجھے اگر میں یہ off goods لکھوں نہ لکھوں اگر sales کہ دیا تو اس کا مطلب گوڈز کہ رہا ہوگا گوڈز مطلب جس میں ڈل کر رہا ہوں وہ مان لو 8 لیکس کا ماؤنٹ آپ ہے 8 لیکس اور پھر کہتا ہے جو ہم نے credit sale کیا ہے credit sale ساتھ ساتھ لکھیں گے آپ یہ بھی مطلب کیا کس کا off goods جس میں ڈل کر رہے ہیں اس کو ہم بیچا ہے جی 4 لیکس روپیج میں 4 لیکس میں پھر کہتا یہ ہمارا ہمارا ان دونوں کو ایڈ کر ہم کیا بول دیں گے سر یہ 12 لیکس آپ کا کہا جائے گا total revenue اس کو ہم کیا بول لیں total revenue مطلب ہمارا جو کمائی ہوا goods کو بیج کے 12 لیکس کم out پھر کہتا برے بچے اب یہاں پہ cash purchase cash purchase cash purchase بتاؤ نہ بولے تو کسی سر goods مطلب جس میں deal کر رہا ہوں وہ کہتا کہ یہاں 3 لیکس کا amount ہے اور کہتا کہ credit purchase جو ہم نے credit pay goods purchase کی ہے again لگتا ہوں آپ کو بہت پیارا چھوٹا چھوٹا بچہ سمجھتے ہوئے goods کا مان لو یہ 2 لیک 40 thousand amount ہے چلو جب بات اٹھی ہے تو میں ایک چیز آہ لے لیتا ہوں یہاں پہ rent pay کیا ہم جب ہم business کریں گے تو اگر جگہ ہمارا اپنا نہیں تو rent pay کرنا ہوگا یہ بھی ہوا کچھ میرے پاس employee بھی تھے اور ہم salary pay کیا salary pay کیا سر کتنا pay کیا مان لو یہاں پہ کہتا ہے کہ 50,000 come out 50,000 come out یہ goods کا خرش ہو گیا یہ rent pay 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 kia اب یہ کہتا ایک نام دھیان سن کہتا کہ purchase of machine ہم نے machine purchase کیا ہے مان لو کہتا ہے کہ یہاں پہ 20 لیکس دھیان سمر بچے دھیان سے بولتا کی calculate profit بولتا بتا profit کتنا کم آیا solution میں profit نکالتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ profit کا ہمارا formula ہوتا ہے کوئی بھی لکھ سکتے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب ہی سمجھانا ہے تو میں لکھتا ہوں جی جو آپ کا revenue receipts چلو دونوں لکھ لیتے کیا جاتا ہے revenue receipts کا مطلب کیا ہوگی revenue revenue expenditure payment کا مطلب کیا ہوتا ہے confusion نہیں ہونا چاہئے revenue payment کا مطلب کیا revenue expenditure تھا چلو وہی نام دکھ دو جو پہلے ہم نے لکھا تھا تو آپ نے یہاں پہ کیا minus کرنا revenue expenditure اور بتائیے revenue expenditure کا ہم نے ہے آپ کا expense ہے نا بچے یہ expense کہا جاتا ہے تو جب بتاؤ revenue receipts یعنی revenue کتنا ہے یہ تو نکال دیا ہم نے پہلے ہی لکھ دو یہاں پہ 12 لیکس پہ بچے مجھے اس میں revenue expenditure کو منس کرنا ہے تو میں کام کروں گا اس کے بعد دو یہ وہ amount ہوتا ہے جس کا benefit آپ کو current year میں ملتا ہے چاہے وہ amount pay ہو چکا ہے چاہے payment کرنا ہے فرق نہیں پڑتا چاہے pay کرنا چاہے pay کرنا ہے لیکن benefit must come in current year اس کو بتاؤ کون 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 سر یہ جو goods کا پرچیج با وہ تو اس ریوینو ہوگا ہی ہوگا تو ریوینو میں ایک لکھو یہاں پہ cash purchase دھیان سے لوجیکل ہم بات کریں گے cash purchase کسی کا goods کا goods جس میں deal کر رہا ہے پھر ہمیشہ ریوینو ہوتا ہے پھر آپ نے کیا لیا credit purchase ساتھ ساتھ لکھ رہے آپ پہ ساتھ ساتھ cash credit purchase کتنے کا ہو 240 لکھو یہاں پہ 240 ہو گیا 240 اچھا rent جو پہ کیا اس سال کا کی اگلے سال کا ہوگا یہ بھی آپ کو نہیں آتا نہیں بچے rent اگلے سال کا بھی ہو سکتا ہے بھر کوئی بات نہیں نا بولے تم کیا مانیں کرنٹ یر کا 1,5,000 سال آپ نے پہ کیا اس سال کے لئے پہ کیا سال ہم نے کتنا پہ کیا 50,000 یہ لکھو ہم نے 50,000 ٹھیک ہے گوڈز کا بھی ہو گیا پرشیج کریٹ بھی ہو گیا اچھے بتاؤ مشین جو ہم نے پرشیج کیا مشین جو پرشیج کیا اب تو مشین کا بینفیٹ سب کرنٹ میں ملے گا کیا یا آگے آنے ملے گا سر اس کا بینفیٹ آگے بھی ملے گا میرے بچے یہ revenue expenditure نہیں ہے سننو میری بات revenue expenditure کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا benefit کرنٹ میں ملے گا اس کو بولتے revenue کیونکہ مشین آگے آنے ورشوں میں بھی benefit دے گا اس لئے یہ revenue expenditure نہیں کہا جائے گا کوشن میں یہ صرف آپ confused کرنے میں نے ڈالا تھا کہ آپ باتیں سمجھ رہیں کی نہیں سمجھ دیں تو بس وہ گیا revenue آپ کا 3 2 5 6 7 40 7 40 000 7 40 دیکھ رہو کیا نحن کرتے سر کیوں نہیں کرتے اس کو اس کا بھی region ہے ہر ایک word کا region میں آپ سبھی region دوں گا سمجھ تو wait کرو ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ سمجھ دو تیارنا شروع کر دو نہیں تیارنے آئے گا پہلے تیارنا مجھے سکھانا پڑے گا دھیرے دھیرے کر کے تھوڑی سی گلتیاں ہوں گی تھوڑی سی صحیح ہوں گی لیکن ایک بار جس دن آپ سمجھ 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 بھی پار کر سکتے ہم اس لئے آپ پرشان نہ ہو اور لکھو یہ ہمارا total expense ہو گیا یعنی آپ اس میں 740 کے amount کو یہاں پہ منس کر دو جب بتاؤ 12 میں 740 گیا تو کتنا بج گیا سر یہ 4 60 000 تو مرے بچے profit جو آپ آگیا 4 60 000 ہو گئی بات ہو گئی تو یہی تو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہی بات کون سی خاص بات ہے کہ آپ یہاں نہیں نہیں سمجھ پاؤ گئی سر ٹھیک اور بھی کچھ ہے ہاں بچے ایک point کے ساتھ میں آج class کو end کروں گا 14 کے بعد آپ 15 پوئنٹ آپ کا 14 نہیں کتنا 15 ہو گیا نا profit کے بارے میں سر ہاں تو اب لکھو یہاں 16 پوئنٹ آپ کا لکھیں آپ میرے ساتھ یہاں پہ loss loss کیا ہوتا ہے loss کیا ہوتا ہے profit کا الٹا loss ہوگا گلد بولنا ہوں ایک سمان کو لکھنا بند کریں گے اگر میں sale کرتا ہوں 50 میں مالو marker جس میں ڈل کر رہا ہوں اس کو 50 میں بیچا اور پرچیج کیا تھا مالو 40 میں تو 10 کمایا یہ میرا profit ہو گیا profit کا مطلب کیا sale میں sale میں اگر میں income میں revenue میں expense کو profit نکل کے آجائے گا loss کا مطلب کیا loss کا مطلب الٹا مطلب جو سوان ہم نے مالو 50 میں بیچا اس کو بنایا تھا 70 میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر ایسے کیسے ہو سکتا سر کہ آپ کوئی سوان 70 میں بناوگے اور 50 میں بیچوگے بچے کیا بتاؤ اب چھوٹے بچے ہیں آپ جب تھوڑے آگے بڑھ جاؤ بجنس میں بھگوان نہ ایسے کبھی نووات آئے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی سوان 70 میں بنایا تھا لیکن وہ کسمر نے ڈیمانڈ کیا ہی نہیں اب ہمیں کسی بھی مارکٹ ڈاؤن ہو گیا پرائس فال ہو گیا بہت ایجن ہوتا ہے تو اس کیس میں بنا کر اگر 50 میں بیچا تو کمایا یا پھر گوایا پروفٹ ہوا کے لوس ہو گیا اور کتنے کا 20 کا تو ٹھیک ہے جب لوس کی بات کی جائے نا بچے تو آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ لوس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ لکھو ڈیش دیکھیں it is it is negative profit negative profit negative profit کا مطلب کیا لوس ہونا profit negative ہو جانا کم ہو جانا مطلب loss چلا جانا loss کیسے نکالیں گے تو دیکھو جانا profit کیسے نکالا تھا income minus revenue minus expense loss ہوگا آپ کا expense کیونکہ expense بڑھا ہوگا minus revenue ہے expense میں مطلب جتنا آپ نے خرچے کیے وہ زیادہ ہو جائے تو اس قسم میں کیا آپ یہاں پہ loss آ جائے گا تو آپ لکھو for example جیسے example ہمارے کتنے میں تھے 4 ہوئے تھے سال میں وہ 2 lakhs کا mount ہوا اور مرے بچے جو total ہمارا revenue ہوا مطلب جو 2 لاکھ روپے ہم نے خرچے کیے تھے کہتا کہ اس سے جو ہماری کمائی ہوئی ریوین وہ صرف 1 lakh 50 thousand کا بولتا کی calculate loss آپ کو loss کتنا ہوا بولتا بتا loss کتنا ہوا تو سولوشن میں اگر میں loss کو نکال ہوں تو خود دیکھو کہ 150 ہم نے کمایا 2 lakhs روپے خرج کر دی تو 2 lakhs جو آپ کا expense ہوا اس میں اپنے income یعنی 150 کو منس کر دو loss کتنا نکل گیا 50 thousand کم آ ہو گیا loss loss نکل گیا اسی کو loss کہتے اچھا سر کچھ اور ہے تو بہت کچھ بچے آپ میں سمحال کر رکھا ہوا ہے لیکن آج کی کلاس کو ہمیں ہی روکنا ہوگا ہمارا سمیں انت ہو رہا ہے کہ آپ چھوٹے بچے پرشان نہ ہو جائے کہ سر ایک دن میں کتنا پڑھا دیتے ہیں جیسے جیسے آپ بڑے ہوئیں گے آپ 12 کلاس میں آئیں گے آپ سی میں کریں سی کریں گے تو کلاس بڑا ہوتے چلنا شروع ہو جائے گا چھوٹے بچے ہیں اس لئے آج کلاس یہ